اسلام علیکم امید ہے آپ سو لوگ خرید سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے پلیب وان کے بان میں آپ کو گائیڈ کر دیا تھا جو یہ ویڈیو ہے ہماری وہ پلیب ٹو کے اوپر ہے ٹھیک ہے یعنی پلیب وان کا جو سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ پلیب ٹو ہوتا ہے یہ آپ نے یوکے کے اندر جا کے دینا ہوتا ہے اور اس کا اس ٹائم ایک ہی سینٹر ویلیبل ہے وہ منچسٹر کے اندر ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پلیب وان کا پیٹن پر بتایا تھا جو پلیب ٹو ہے یہ ایک اوز کی اگزیم ہے جیسی طرح آپ کا فائنلی کے اوز کی اگزیم ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا اگزیم ہے یعنی موک پیشنٹس ہوتے ہیں ڈرمیز ہوتی ہیں وہ ہی آپ کی امرجنسی ٹکنیکس چیک کرنی ہے آپ کو سوچرز لگانے آنے چاہیے آپ کو سی پیر دینا آنا چاہیے آپ کو کوئی اکیوٹ پیشنٹ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے یہ ہی والے سینیریوز ہوتے ہیں اس کے اندر جو پیٹرن ہے ایٹین سٹیشن ہوتے ہیں آپ کی ہر سٹیشن بارہ نمبر کا ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے نا اور ایک سے دو ریس سٹیشن آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے جن میں آپ آرام کر لیتے ہیں ٹھیک نا اگر آپ نے پلیب 1 پاس کیا ہوا ہے تو آپ ایزی لی کوالیفائی کر سکتے ہیں پلیب 2 کے لیے ٹھیک ہے نا اور کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے پلیب 2 کی آپ نے پلیب 1 پاس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پلیب 2 کے لیے پلائے کریں اور یوکی میں جا کے آپ پلیب 2 دے سکتے ہیں پلیب 2 کی فی کی بات کرتے ہیں تو یہ اس ٹائم تقریباً ایٹ سیونٹی فائی پاؤنڈز ہے جو پاکستان کا تقریباً دو لاکھ سات ہزار پی بنتا ہے آپ کا یہ پلیب 2 کی آپ کی فی ہے اب لائپ ڈو کا جو فورمیٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں یعنی اٹھارہ سٹیشن ہیں ٹھیک ہے بارہ نمبر کا ایک سٹیشن ہے ٹھیک ہے اب اس کی سکورنگ کیسے ہوتی ہے ہر سٹیشن کو جو مارکس ہیں ان کو وہ تین حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہسٹری اور ڈیٹا گیدرنگ کے اوپر آتے ہیں چار مارکس اس کے ہوتے ہیں دوسرا حصہ ہے آپ کا وہ انٹرپرسنل سکلز جو ہیں یا آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں پیشن کے ساتھ ٹھیک ہے چار مارکس اس کے ہوتے ہیں جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ کی پیشنٹ منیجمنٹ کے اوپر ہیں یا جو بھی آپ کو سنیلو کی اس کو اپنے منیجی کے سے کیا ہے چار نمبر اس کے ہیں ٹھیک ہے نا اب پاسنگ سکور بارہ میں سے اپنے چھے لینا ہے ایک سٹیشن آپ کا پاس ہے اٹھارہ میں سے گیارہ سٹیشن اگر آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ کا سکور اس کا بھی میٹر نہیں کرتا آپ کا پاس ہونا میٹر کرتا ہے آگے جو بس کے لیے ٹھیک ہے اب آتے ہیں پلیب کی تیاری کی طرف تو پلیب کی تیاری جو ہے وہ آپ دلزاتے کو ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایک ایڈمی جوائن کریں تو یوکی کے اندر کافی ایک ایڈمیز اویلیبل ہیں جو آپ کو پلیب کی تیاری کرواتی ہیں تو اس کے لیے میں الگ ویڈیو بنا دوں گا کہ پلیب کیلئے آپ کیسے سٹیڈی کریں تو کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ہمارا کلینکل پریکٹس سسٹم یوکی سے بلکل الگ ہے اور وہ آپ کو اپنے کریٹیریاں کے مطابق جج کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے یوکی کے اندر پریکٹس نہیں کی ہوئی تو کم از کم آپ ان کی اکیڈمیل کو جوائن کریں وہ آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ پلیب کو کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ٹیسٹ ہے آپ آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں اس کو تو میں نے آپ کو پلیب ٹو کے بارے بتا دیا کہ اس کا پاسنگ سور بہت اچھا ہے پاسنگ ریٹ بہت اچھا ہے اور اکیڈمی آپ نے جوائن کرتے ہیں بہت آسان ٹیسٹ اگر اکیڈمی کے بعد آپ آسانی سکرے کر سکتے ہیں آپ ہسٹری لے لیں گے چار نمبر سے دو تین نمبر آپ وہاں سے مل جائیں گے آپ دیڈا گیتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر آپ کا کونفیڈنس اچھا ہے اور آپ کائنڈنس اور کام سپون نائس نائسلی بھییو کریں گے پیشنٹ کے ساتھ سپون سے آپ بارہ میں سے چھے نمبر لے سکتے ہیں کہ آپ کو مینجمنٹ نہیں بھی آتی ہے اور جن سٹیشن پر آپ کو مینجمنٹ آتی ہے ان میں سے آپ بارہ میں سے بارہ بھی سکون کر سکتے ہیں تو سانی سے آپ رام سنسٹ اپ لیپ کو پاس کر سکتے ہیں اس کے لئے جو مین جیس ضروری ہے آپ کے یہاں پہ آپ کو بارپیڈنس اچھا ہو چاہیے آپ کی کمیونکیشن سکیلز اچھی ہو چاہیے آپ کا بیہیوئر اچھا ہو چاہیے یہ والی سکیلز آپ کو میٹر کرتے ہیں پلائب ٹو کی ایکسیم ٹھیک ہے تو امید ہے یہاں پہ آپ کو پلائب ٹو کی مین چیزیں سمجھ آگے ہوں گے اس کی سٹڈی کا پیٹرم آپ نے الگ ویڈیو میں بنا دیتا ہوں آپ کے لئے اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو کومنٹ میں ضرور پوچھیں میں ضرور کوئی آنسر کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نے کی حبان